اپنی طرف سے بچے کا حصہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے بچوں کے پیسوں سے قربانی نہیں کی جائے گی بلکہ ماں باپ اپنے پیسوں سے کرے بچہ اپنے پیسوں سے قربانی نہ کرے جو بچہ خیرات نہیں دے سکتا اپنے پیسوں سے نہ اپنے پیسوں سے نہ بالک جو ہے وہ توفہ کسی کو دے سکتا ہے وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرْسُولُ وَعْلَمُ عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم یہ جب بچے نے مسئلہ پوچھا اس میں کچھ اس طرح کے بھی میٹرز ہوتے ہیں اگر گھر کے افراد توجہ کریں بعض وقت بپا بچوں کو سونے کی چیزیں عیدی وغیرہ اور اس طرح کے کچھ سامن دیا جاتا ہے سونا بھی مہنگا ہو گئے آج کر تو بچہ بالک ہو جاتا ہے یا بچی بالک ہو جاتی ہے تو اس کا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے عموماً وہ جو گھر میں بچے ہی کہلاتے ہیں ان پر قربانی واجب ہو چکی ہوتی ہے بپا کیونکہ ان کی اپنی ملکیت کے اندر اتنا پیسہ ہوتا ہے تو اب ایسے بچے جو اب بالک ہو چکے لڑکا یا لڑکی اور ان کے پاس توفوں میں آیا ہوا والدین کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف سے عیدی جمع ہوتی ہے تو وہ عموماً اتنا اس کا امانڈ بن جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو گھر والوں کی شاید کلکولیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہو ستا ہے کہ وہاں بھی غلطی ہوتی ہے کیا کرنا چاہیے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ بالک ہو چکے ہیں اور قربانی کے شرائط پائے گئے اب تو قربانی ان پر واجب ہو جائے گی اور جب زکاة کے شرائط پائے جائیں گے زکاة بھی واجب ہو جائے گی حج بھی فرض ہوگا جب اس کے شرائط پائے جائیں گے بالک پر تو شریعت کے حکام لاغو ہوتے ہیں نماز بھی فرض ہو گئے اس پر روز رمضان آئے گا تو فرض ہو جائیں گے بچیاں بالخصو ببا جب پیدا ہوتی ہیں ان کو کسی نے کسی موقع پر کوئی نہ کوئی زیور وغیرہ ملتا رہتا ہے بچیوں کو تو وہ زیور یہ آٹھ دس بارہ سال تک میں جا کر وہ اگرچہ وہ سوچ ہو ستا ہے کم کیمت کو لیکن اب ایسا یہ ہے اس وقت جو سونے کی قیمت ہے کہ وہ زیور جو آج سے دو پانچ دس سال پہلے اگر ملے ہوں گے تو وہ تھوڑے تھوڑے بھی ہوں گے تو شاید آج ان کی ٹھک تھاک مالیت ہوگی تو اس میں بہتر یہی ہے کہ اپنے بچوں کی قبضے کی جو چیزیں جو ان کے یہ مالک ہیں وہ بغربالک ہو چکے ہیں تو ان کی کلکولیشن کر لی جائے تاکہ ان کی قربانی ہو جائے اب بابا یہ ارشاد فرمائی ہے کہ والدین کو پتہ چل گیا کہ بچوں کے پر قربانی واجب ہے لیکن اب حصے کا پیسہ باب کے پاس نہیں ہے تو اب وہ کیا کرے بچوں پر اگر قربانی واجب ہو گئی انہیں وہ بچے نہیں ہیں بڑے ہو گئے عرفی بچے حقیقت میں وہ بالغ ہیں اب یہ کہ یہ اپنے پیسوں سے ہی کریں قربانی ماں باب اگر اپنی طرح سے کرنا چاہے تو ماجیب ادا ہو جائے گا ان کا ماں باب اگر نہیں کر سکتے تو یہ اپنے پیسوں سے کریں کہ نہیں کرتے ماں باب تب بھی ان کو تو کرنا ہی ہوگا ترکے کا مسئلہ بڑا پیچید ہے اگر اس کے بعد اتنے ترکے کی رقم ہے جیسے کہ باپ فوت ہو گیا اور ماں نے باپ کی رقم سمال کے رکھی ہے جو بھی یا بڑا بھائی چلا رہا ہے یا چاچا چلا رہا ہے تو بچے کا ترکہ اس میں لاخوربے کا نکلتا ہوتا ہے بھلے اس کو دیتے نہیں ہیں لیکن ہے تو اس کا مالک یہ ہے دینا تو ضروری ہے اگر وہ مانگتا ہے اور وہ خطرہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سچین لے گا اور حفاظت ضروری ہے وغیرہ تو اسی صورت میں اس کو دینا تو پڑے گا اب اس پر قربانی تو واجب ہو جائے گی وقت آنے پر زکاة بھی فرض ہو جائے گی اس رقم پر ترکے کی جبکہ وہ بالک ہونا بپا جبکہ بالک ہو جائے اور یہ واقعی بچہ ہی بولتے ہیں جوان بچے کو بچہ ہی بولتے ہیں یتیم بچیوں کی شادی کرواتے ہیں یتیم اور بچیاں حالانکہ بالک اور بالکہ ہوتے ہی اب وہ یتیم نہ رہے یتیم کی اسطلعہ جو ہے وہ نابالکوں کے لیے ورنہ تو پھر سو سال کا بڑا بھی یتیم ہی ہوتے ہیں اور سب بھی تقریباً یتیم ہوتے ہیں جی ہاں یہ والے دن پر سکھانا واجب ہے کہ اولاد کو یہ جبکہ یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو رہی ہے تو اس کو سکھا دیں کہ یہ واجب ہے زکاة فرض ہونے والی ہے اس پر تو اور اس کے بعد اتنی رقم ہے تو یہ اس کو سکھائیں کہ زکاة اسی اس طرح دینی ہوگی تم پر فرض ہے بالی غان قریب البلوگ ہوں تو ان کو سکھا دیں دوسرا کون سکھائے گا ان کو نہ پتا ہے کسی کو اس طرح بلوگ کے مسائل بھی سکھائیں یہ بہت سی انباتیں ہیں وہ بیسے سکھانے کا انتظام کریں کوئی حیاء کے پہرائے میں دوسرا سمجھا دیں یہ واقعی اس کا تو بہت فقدان ہے کوئی بھی شاید کمی ہوں گے علماء کی ٹچ میں جو رہتے ہوں گے سکھاتے ہوں گے باقی بہت مشکلے کوئی پتا ہے وہ شرمات ہیں نہیں ہم نے وہ کچھ بیان کرنا تھا تو بغیر اونئر کیا ہم نے بیان کیا حالانکہ اگر اس کو اونئر کرتے تو لاکھوں کا بھلا ہو جاتا ہے اتنے قیمتی احکام تھے لیکن ہم نے کہا کہ ہم یہ لاکھوں کو سکھانے جائیں گے تو کہیں دو چار سو ہم سے ناراض نہ ہو گئے یہ ہم پر تنقید ہوتی اور ہم نے کہا ہے اس کو مطبع پا مگر اس سے بہت آگے بڑھ کر ایڈوکیشنل جو سسٹم ہمارے ہاں بنتے چلے جانے دنیا بھر میں میں صرف ہمارے ملک کی بات نہیں کر رہا اس میں اس سے بڑھ کر تعلیمی نظام اور تعلیمی اسباق نافیز ہیں لیکن وہاں پر کوئی مطلب کلام نہیں ہوگا ہم مطلب یہ اگر ابھی ہم آپ سمجھانے بھی جائیں گے نا کہ آپ سمجھا دو ہمارے بچوں اور بچیوں کو مدنی چینل پر تو بھی مسئلہ ہو جائے گا فلموں میں کیا نہیں ہوتا عشق بازیاں یا مجازی عشق سیکھتے کان سے فلمیں تو سکھاتی فلمیں کیا نہیں ہوتا لڑکی لڑکا ہاتھ میں ہاتھ دے کر ناچ رہے ایسی باتیں تو ہم نے بھی نہیں کی تھی اور جو جو کرتے ہیں معاذ اللہ فلموں میں وہ کہاں کم ہے یہ سب اوکے ہم اگر قرآن کی آیت پڑھ کر یہ حدیث پاک سنا کر ایسی چیزیں سکھائیں تو بول دو اے مولانا اگر اسی باتیں بند کرو بند کرو شیطان ناراض ہو جائے گا ہم سیکھ لیں گے تو ہو گیا ایسا زمانہ دعا کرے اللہ بہتری کرتے ہیں اکل سلیم عطا فرمائے کیا تم نہیں سکھاتے تو ہم کو سکھانے دو ہم کو سکھانے بھی نہیں دیتے ویسے ہی اگر بڑے باپا قافلوں میں سفر کریں اجتماعات میں آئیں امید ہے کہ بہت فرق پڑے گا باپا انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا کم از کم سکھانے والے تو بن جائیں گھر کے اندر شوہر اپنی بیوی کو سکھائے سیکھے گا تو سکھائے گا نا باپا اتنے مسائل ہیں مدنی کافلوں میں سفر کی مدنی انعامات پر عمل کی اور ہفتہ وار اجتماعات مدنی مذاکرے ان میں شرکت اور مختت المدینہ کی جو مطبوع ہیں کم از کم نماز کے احکام لے لیں اس میں بہت سارے مسائل ہیں اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ جو کتاب ہے وہ لے لیں اس میں بہت سارے مسائل ہیں اور یہ بھی تو باپا ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی اور بیٹے کو کم از کب پابند ہی کر دیا جائے کہ پڑھو یہ پڑھو مجھے بتاؤ کہ یہ آپ نے پڑھ لی کی نہیں پڑھ لی یہ اتنا بھی تو کریں یہ ایک مدنی پول مشورہ قبل فرما لیں کہ مقتد المدینہ سے یہ دو تین کتابیں لے لیں بالخصوص نماز کے احکام لے لیں پردے کے بارے میں سوال جواب لے لیں اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ لے لیں اور یہ گھر میں دے کر پابند تو کریں اپنے بچوں کو بچیوں کو بچے کی امی کو کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب کے یہ بس اس کو پڑھ لیں آپ پورا اول تاخر پڑھ لیں ہو سکتا بہت کچھ فائدہ ہو جائے بے شکر جہاں مدنی ماحول ہے نا گھروں میں وہاں یہ ہوتا بھی ہوگا پڑھاتے ہوں گے سکھاتے ہوں گے کچھ سیکھتے ہوں گے مدنی چینل خود بہت کچھ سکھاتا ہے الحمدللہ الحمدللہ اس طرح وہ ترکیبیں بنتی رہتی ہوں گے جنرلی مطلب نہیں ہے رجان اس کی طرف مطالعہ کی طرح رجان بہت کام ہے یہاں آتے ہیں ما شاء اللہ امام والے اپنا اسرائی بھائے داڑیوں والے کہاں پڑھتے ہیں ایک رسالہ تک اپنا نہیں پڑھتے ہیں پڑھنے والے بڑی بڑی کتابیں چند روز میں پڑھ کے رکھ دیتے ہیں کئی ہوں گے جو ان میں فیضان سنت پوری پڑھ لی ہوگی ہیں کے نین میں پوری فیضان سنت دوگو ماشاء اللہ ادھر بھی کوئی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے بھی چند ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ما شاء اللہ ہم اگر غالب اکثریت نے نہیں پڑھی اکثریت نے نہیں غالب اکثریت نہیں پڑھی یہ نصیب کے بات نماز کے احکام کس کس نے پڑھی ہے ما شاء اللہ یہ زیادہ سائیں بھائیوں نے پڑھی ہے پیچھے اکثریت نے نہیں پڑھی اب یہ کیسے ہوگا اب یہ چھو کر کے تو سارے نہیں اپنے واجہ گے پڑھنا ہوگا سیکھنا ہوگا سمجھ نہیں آتی تو علماء سے پوچھنا ہوگا ہمت کریں مطالعہ فرمائیں نماز کے احکام پڑھ لیں غیبت کی تباہ کاریاں اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جو اب یہ تو گول کے پی لیں ایمان ایمانیت کا مسئلہ ہے اس کو پڑھنا بہت مفید ہے صلو علیہ العبیب صلو علیہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے اگر کوئی آپ کی طرف سے قربان نہیں کرنا چاہے تو کیا آپ کی طرف سے اس کو اجازت ہے جی ہاں بلکہ میں اس کا شکر گزار ہوں میری طرف سے کرتے ہیں ماشاءاللہ دنیا میں مختلف مقامات اور قربانیہ اللہ سب کو جزائے خیر دے اور اس میں اجازت بھی شرط نہیں ہے یہ ایک طرح کا حیثال سواب ہے تو مجھے پوچھے بغیر بھی قربانی کریں گے تو ان کو انشاءاللہ سواب ملے گا میری اپنی قربانی جو ہے نا وہ تو میں مینہ شریف یعنی مکہ مکرمہ میں کرواتا ہوں وہ وکیل کر دیتا ہوں ہم لوگ وکیل کرتا ہمارے گھر کی ساری قربانیاں وہاں ہوتی ہیں مینہ میں تو ممکن نہیں ہے مزدلفہ میں سلوٹر ہاؤس ہے اس لئے وہ حرم کے حدود میں ہماری قربانیاں گھر والوں کی ہماری وہاں ہوتی ہیں وہ اسی لالچ میں کہ ایک کا لاکھ کا سواب ہے گوشت کی ایک بٹی بھی ہاتھ میں نہیں ہے یہ ظاہر ہے لیکن ایک سواب کے شوق میں وہیں ہم قربانی کرواتے ہیں اپنی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی علی صل اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جن اگر کسی کا قربانی کا جانور گم ہو گیا اس کے لئے کوئی وظیفہ اٹشاد فرما دیں جزا اللہ خیر آمین وہ باہر شریعت کے چھٹے حصے میں پنچ سورے میں بھی ہوگا مدنی پنچ سورے میں اگر کوئی چیز گم جائے تو یہ کہے یہ باہر شریعت جلد اول صفات ایک ہزار چھیا سٹھ عدب نمبر پچھتر اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ کہے یا جامع ناصل یوم لا رائب فی ان اللہ لا يخلف المیعاد اجمع بینی وبین اغضالتی انشاء اللہ تعالی مل جائے گی آج کل تو یاد کرنے یہ ایسا بابا یہ گاڑی سے اتارو تو بھاگ گیا تھا یہ باہر شریعت جلد اول کے صفحہ نمبر ایک ہزار چونسٹھ پر ہے جب کسی مشکل میں مدد کی ضرورت تو تین بار کہیں یا عباد اللہ اعینونی اے اللہ کے بندو میری مدد کرو مختلف روایتوں میں حسن حسین میں بھی یہ مشہور حسین حسین یا مشکل میں تو یہ پکار ہے اس طرح خاص کر یہ سفر کے لئے وہ بزرگوں کے تجربات ہیں اس میں غیب سے مدد ہوگی اور یہ حکم حدیث میں ہے جب سواری کا جان اور بھاگ جائے اور پکڑ نہ سکو تو یہی فڑو فوراں کڑا ہو جائے گا انہیں رک جائے گا یہی یا عباد اللہ اعینونی اور بعض یہ بھی پڑھا ہے یا عباد اللہ اعینونی اعبیسو کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو اسے روک دو دوسری ترقیب یہ ہے بار شریعت جلد دوسری صفحہ نمبر چار سو چوراسی پر بلند جگہ قبلے کو مو کر کے کھڑا ہو اور فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کرے پھر سیدی ارحمد بن علوان رحمت اللہ تعالی کو حدیعہ کر کے نہیں صالح ثواب کر کے یہ کہے یا سیدی احمد یا ابن علوان رد علی ضالتی وإلا نزعت من دیوان الاولیاء ان کے بارکت سے چیز مل جائے گی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ سلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پیچار یار محمد یہ بتائیے کہ سال برکہ ہوگی کیسے بتا چلے گا سب ایسا ہے جو ہمارے اپنے فارم کے جانور پلے ہوئے ہوتے ہیں جانور کی ڈیٹا برد کے حوالے سے اس کے بعد یہ ہے کہ جب اگر بہت جانور دو سال تقریباً چوبیس مہین ہو جاتا ہے تو ہمارے مشاہدے میں ہی بات ہے کہ وہ اپنے دانت کی جو اس کی شکل پیار کل لیتا مسلا ابھی میرے پاس ایک جانور کھڑا ہے کہ اس نے دانت نہیں کیے لیکن اس کی عمر پوری کسی وقت توڑ دے گا دانت جو اس کی نشانی ہوتی ہوتی پوست میں نمودار ہوگی اچھا ہوتی نشانی تو پیدا ہوگئی دودھ کے دانت جس ہو جاتے تقریبا جب یہ دانت گرا دیتا ہے تو کم ہو بیش یہ دس سے پندرہ دن میں بلکل بضبوط ہو جاتے دو دانت بڑے آ جاتے ہیں دس پندرہ دن کے اندر ایک دم وہ گھاس کی بڑے دانت دے دے دیت اسے قسم ہوتی ہے وہ عموماً جانور کے خوراک پہ ہوتا ہے جو جانور زمین سے گھانس کھیچ کر رکھاتا ہے جی جی وہ اپنی عمر سے کم وقت میں دانت اس کی جو نشانی وہ ظاہر ہو جاتے ابھی ہمارے پاس جانور ہیں ان کو بڑی میرے اپنے فارم کا پلا جانور جو ڈیٹ آب بڑھ تھے اس کو بتا دیتا ہوں وہ اگر اتمنان کر لے تو دے جائیں سب تو آپ کے پاس آئیں ہم بھی آپ کے پاس آئیں یہ ضرور نہیں ہے آپ کا جانور ہم کو پسند آئے یہ بھی ضرور ہی نہیں ہے تو جیسے ہم کو وہ طریقہ بتائیں کہ جیسے ہم کہیں سے بھی لیں تو وہ دو سال کا یقین ہو جائے کوئی ایسی علامت نہیں صرف دانت ہی اس کے علامت ہے یا اگر بیچنے والے کے اعتماد ہو تو آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا فراد چلتا ہر ایک کیا نے کسی جان 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 نے والے جو ہمارے ریلیٹیو فارمر ہے اس کے پاس جان نے دانت نہیں کیا لیکن وہ اگر ہمیں ذمہ داری دے دیتا ہے کہ اس کی ذمہ داری میری ہے کہ یہ ڈھائی سال کی عمر ہو چکی اس کی اس شرط پر جان کو آگے سیل کرتے گاہ تو دو دانت کا دیکھتا ہے حضرت بعض آدمی اس بات پر لے جاتے ہیں کہ اگر اس کی عمر قربانی کے مطالق ہے وہ اگر آپ اس کی ذمہ داری دو تو ہم لے جائیں گے اس سے ہوتے ہیں اعتماد کرنے والے یہ جان وار آپ کا کھڑا ہوا ہے شاید اب اس جانوار دے دیتا ہوں ان میں یہ سارے جانوار جو کھڑے ہیں تقریباً چار دانت کے اور ان سے بھاری بھاری بھرکم بھرکم بھرکرے میں پاس کھڑے جن کے دو دانت ہیں جو اب دو دانت بھی نہیں ہو یہ چار والے جس آمت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ان اور ان سے بھاری کے جانوار شک والی بات ختم ہو کیونکہ دو دانت جانوار کرنے کے بعد چار دانت کی کوئی قید نہیں ہے چند دنوں میں چند مہینوں میں اگر اس کی خوراک جو صدی جاری اس کے اوپر چار دانت کر لیتا چھے دانت دو دانت کے بعد اس کی کوئی میاد میں کرے گوشت اچھا چار دانت والے کا ہوتا ہے لذیذ چار اچھا اچھا یہ سنا ہے کہ کوئی جانوار کو انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ خوب چارہ کھاتا ہے تو ٹگڑا ہو جاتا ہے تو اب اگر اس کو لے کر جائے تو یہ چارہ نہیں کھاتا گھر پہ یہ بھی سنا جب تک انجیکشن نہ لگائے جائے بعض آنڈو ایسے ہوتے آنڈو امان جو خسی نہ ہو ایسا بکرا وہ پشاب پینے کا عادی ہو جاتا ہے یا غلیظ کھاتا تو اس کے بدن میں بدبو آتی ہے اور اس کا گوشت میں بدبودار ہو جاتا ہے اس کو کسی طرح بند رکھا جائے اس طرح محفوظ کیا جائے کہ وہ پشاب نہ پی ہے اگر پشاب گادی ہے پھر بدبو چلی جائی اس طرح رکھنا نہ ممکی اچھا بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ جانور کو خسی کرتے ہو تو اس کے جسم کا حصہ لیدہ کر اس کو اس میں ہاتھوں سے نقص پیدا کر دی اور کیسے ہوئی خسی جانور کی بارے میں ایسے جانور کی قربانی کی جائے کعبہ شہینی موجو این کے الفاظ موجو ان کا معنی خسی جانور ہوتا ہے حدیث مبارک بھی ثابت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ذات اللہ تعالی و خیلی یہ میں ساتھ کام کرتے ہیں عبدال جمع بھائی بھائی یہ بھائی 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 اپنے اید کے بعد مدنی کافر اید کے بعد تو فاری ہوں گے نا ایمام ساتھ کی میرے بانجے ماشا اللہ راشد بھائی تیز دن کا مدنی کافلہ یہاں تیز بھائی 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 کچھ نیتیں کر رہے ہیں بھائی راشد اید کے چوتھے دن تو فاری کی ہوں گے نا آپ کو حکوم سلام سلام بھائی 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 دانت دکھائے نا عمر پوری ہونی چاہیے دو سال کی بڑے جانور کی ایک دن بھی کم ہوا تو قربان ہی نہیں ہوتی جانور احتیاط چار دانت کہہ لینا چاہیے تاکہ یقینی طور پر دو سال کا دو یہ ہو چکا آپ نے جو پہلے دانت دکھا ہے دانت تو تقریبا عوام کے لئے جو یہ کیسے شنکت ہو کہ دو دانت یا چار دانت کا مطلب کہ برا جانور رہے دو 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 دانت چھوٹے ہوتے جو توڑنے کے بعد دو داد نکلتے وہ دانت کچھ بڑے ہو جاتے پھر مزید دو نکلتے وہ اور بڑے ہو جاتے وہ دی داد کی اس میں سائز میں اور سائز میں فرق نمائی فرق جو ظاہر ہوتا جس کے دو دانت اور چار داد دن بول رنگت میں بھی کچھ فرق ہوتا دانت ہوگی دود کے دانت اور چائے دانت کے رنگت میں فرق ہوتا یہ زیادہ سفید ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں پہلے والے سفید ہوتے ہیں یہ پھلا ہوتے پھلا ریتی سے چھلائی کر بیچ دھوکہ دیتے ہیں جی جی وہ گز دیتے ہیں اس کو اوپر سے بعض اوقات توڑ رہے ہوتے وہ گرے ہوتے ابھی تو اس کو جی باز وقت تو توڑی دیتے ہیں پلاس سے نکال بھی دیتے ہیں اور بعض وقت اس کو گز دیتے ہیں اگر تھوڑے سے رہ جائیں تو گز بھی دیا جاتا آج جی 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 چھوڑے ہیں اور بڑے ایسا اللہ سمان یہ چار دانت یہ چی بکرا چار دانت کھا تو اس کی عمر کتنی ہے اب چاہے جتنی بھی چار دانت اپنے پاس ہو گیا اب چاہے جتنے کبھی آپ کو عمر نہیں پتا نہیں پتا اچھا اندازم کتنی عمر ہوگی سال 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 سد اوپر ہی شاہد دھائی تین سال کم ہوگا حدیث شریف بکری جنتی جانور اس کی گرد جھاڑو بکری بکرا دنبا پیڑ بکری میں سب آجاتا جنتی جنتی جانور بھائی یہ بکرا میرے کو دے دو باپا نے اس کو بوسا دیا بھائی سای پیکر بھائی یہ بکرا بھائی سا سا دندا بھائی 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 اس کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا کرو یہ بھی دو داد کا ماشاءاللہ یہ بکرا حالانکہ سائز چھوٹی ہے اس کی لیکن یہ دو داد کا ہے اور ایک سال کا ہو گیا یہ یہ قربانی کے قابل ہے اس کے دو دان بہت چھوٹے ہیں بھائی یہ جانور بھی چھوٹا ہے نسل کے حساب سے لیکن دوسرے سارے اس سے بہت چھوٹے اور یہ بلکل نمائیا اور اس میں تھوڑا دار کے اس کا پلات ہے یہ دو دانت اس کے پورے ہیں دانت تو کہیں ہیں بھائی 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 چائی کے دانت دودھ کے دانت دوسرے چرائی کے اوپر بات ہے جانور کو جتنی سخت خوراک ملے گی راشن میں اتنی جلدی دانت توڑ لیتا یہ چیز مشاہد میں تو دو دانت کا جانور جو ہے اس کا ان کی تحقیق کے مطابق ایک سال ہونا شرط نہیں ہے دیکھیں جنگل میں جانور جنگل میں پڑھلا ہے خوراک کھا رہا ہے اس کو کوئی ایکس ٹرام خوراک نہیں دی جاری جو لوگ اپنے فارم جاتی ہے جیسے آپ مشاہد ہے تو یہاں فارم میرا لیکن وہ جو آپ بیان کر رہے کہ پہاڑوں میں ہوتا ہے چھے مہینے کا اس صورت میں قربانی جائز ہوتی ہے جب کہ وہ اتنا تگڑا ہو دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو متلقا یعنے چھے مہینے کی قربانی نہیں ہوتی دمبے اور بیڑ کی یہ عوام ہے چھے مہینے کا ہر چھے مہینے کا نہیں گیارہ مہینے کا بھی سال بھر کا نظر آنا شرط ہے چھے مہینے کے لئے جائز ہے کہ جو ہو بے شک چھے مہینے کا لیکن دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو اتنا جاندار ہو ورنہ قربانی بارہ ماہ میں ایک دن کم ہوا تب بھی نہیں بارہ ماہ پورا ہو گیا سال بھر کا شرط ہے ایک دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے بڑے جانور کے لئے اس کے لئے دو سال شرط ہے اوٹ کے لئے پانچ خوشک لکھا ہے خوشک ہو گیا بلکل خوشک ہو گیا لفظ خوشک ہی لکھا بکری کے دو میں سے ایک بھی خوشک ہے تو قربانی نہیں ہو گی مومن یہ ہوتا ہے سارو کی بیماری میں تھن ضائع بھی ہو جاتا ہے ختم بھی خوشک 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 جاتا ہے جا تھن مطلب دوبارہ دوا وغیرہ دینے کے بعد دوبارہ صحیح بھی ہو جاتا تھا جب صحیح ہو گیا تو قربانی جائز ہو جائے گی جب ہاں قربانی دنوں میں وہ صحیح ہو چکا صحیح ہے جانوروں کے سینگھ کے حوالے سے ہمارے کچھ حباب اس میں دوڑی آپ مسئلہ یہ کہ جیسے سینگھ آپ نے کٹے آج کل کٹتے یہ جائز ہے اس کے قربانی جائز ہے سینگھ اگر پورا جر سے اکھڑ گیا تو قربانی نہیں ہوگیا جر سے نہیں اکھڑتا یہ آری سے کٹتے ہمارے فارمر بھائی کیا کرتے ہیں کچھ تو ہوتے جو سینگھ کو اوپر سے آری کے ذریعے یا فائل جو ہمارے معاملات میں ہم تو خیر برداشت کر لیں عام آدمی دیکھے تو کتنی جانور کو عذیت دی جر سے اکھڑتے بال اکھڑ تو کتنی تکلیف ہوتی ماز مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوتی اس میں کڑے بھائی عیزہ بھائی عمر میں یہ جانور کو بیجا تکلیف دی اگر جانور کو بغیر عزا دی کوئی ایسا فارمولا اس پر استعمال کیا جائے جس کے سکر سنگ نہ ہوگئے اس کے لئے آپ کیا ارشاد مرم جو بھی جانور قربانی کا لیا جائے وہ خوبصورت ہو ٹیم ٹیو اور اس کا گوشت امدہ ہو یہ افضل ہے جیسے بکرے خصی ہو نا یہ اس کی بہتری کی طرف ہے یہ عیب نہیں بلکہ اس کے گوشت کو امدہ کر دیتا ہے تو وہ جائز ہے بلکہ خصی بکرے کی قربانی افضل ہے ابھی میری ملکیت میں جانور ہے جس پر آپ کرم فرما دیں میری طرف سے حدیث قبول کریں میری خوشی ہوگی اگر آج آپ عزا کریں آپ نے جو خرید ہے محبت سے اس میں میری طرف سے میرے آقا گئے حصہ رکھ دیں صلی اللہ تعالی علی علی سل سلکار کے نام قربانی قبول فرما اللہ تعالی جزا اللہ خیر بڑے مان دیا عزت دیا چاہے تواز ہو کی آپ نے اللہ کو خوش رکھ ہے جزا خیرت فرما ایک بکرہ تو میری ترس میرے پیر صاحب گوسباق بگداد والے ان کے نام پر آپ کر دیں اس کو میرے پیر صاحب 26 مال 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 26 گوسباق کے نام اس کو کر دیں اور جو اس کٹا یہاں ہماری طرف ہماری طرف سے آ آپ وکیل ہیں میرے چاہے وہی بکرا تو اس پہ میرا قبضہ الحمدللہ ہمارے عبدالجبار بھائی نے مجھے یہ بکرا تحفے میں پیش کیا ہے اللہ تعالی ان کو جزا خیر عطا فرما ان کا یاد یاد قبول فرما بکرا تو میں یہ بکرا عبدالجبار بھائی کو وکیل کرتا ہوں کہ میری طرف سے میرے آقا غوث پاک کی بارگاہ میں یہ قربان کر دیں اور عید کے دن قربان کریں تا کہ سواب زیادہ ملے اور ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ اس کی کٹائی یہ مجھ سے وصول کر لیں ہم دانا مکل کر دو تن نکری انشاءاللہ کل اختیار ہے یہ آپ کے لئے تو پائے اللہ قبول فرمائے آپ کی پیش کش کو میرے مرشد غوث پاک کے صدقے میں آپ کو دونوں جہاں کی برکت نصیب فرمائے خوب بلائی نصیب فرمائے اور میرے غوث پاک کے ایسوال ثواب کے لئے ایک مدنی کافلہ آپ کے اس فرم سے تیز دن کا انشاءاللہ انشاءاللہ مدنی واجہ کے ساتھ یا ان کی جو بھی ترے سرپرستی میں آپ کی مسجد کے امام صاحب تو ان کے ترکیب صاحب کافلہ سفر کر لئی انشاءاللہ پھر ہم خوش خبری بیج دیں آپ انشاءاللہ انشاءاللہ سکھے مدینہ کافلوں میں کان 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 جا دے مسجد سکھے باپا یہ مسجد سکھا رہے ماشاءاللہ نکری 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 ایسے ایسے کرے تو سلو نا بیٹا نا پوری رکھو یا انگوٹی پوری رکھے 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 آئی جایز نا صرف چاندی جنگوٹی جو ساڑھا چار ماشر سے رجن کم ہو ہے چاندی جو چاندی جو ملتی ہے نکری حالہ سو لگتے ہیں چاندی بیاتی سنا اس مردھاتنو بیاتی کاروبار لوگو نے بنا لیا حالہ حضرت تعویز بیچنے کے پسند نہیں کرتے جائز تو ہے یہ تعویز بیچنا لیکن حالہ حضرت نے کسی کو سکتا پرسنل دی ہوگی اس نے آگے کاروبار شروع کر دیا اس کا چاندی کی ہے اور سارے چار ماشر سے کم کی ہے نگی نگی بھی ہے پھر نقش بھی ہے یہ قربانی کے تعلق سے حج سفر میں حالہ نے لکھا ہے حج کے سفر کے سنت ہے بارگیننگ بیست تقرار حج کے اس میں آگے یہ افضل ہے کرا تو گناہ نہیں کم بیش کرا تو حرج جائز جب جھوٹ نہ بولے اور کوئی وجا نہ ہو جائز جھوٹ بکسر چلتا میں سچی بات کریں جزا اللہ جزا اللہ بہت آن کی بہت 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 انشاءاللہ خود کفیل کرنے کی بہت انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خوش شکر خال کو دعوت اسلامی کو ملے گی نا انشاءاللہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوز